اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر وافیس سے ہوں گے میں ہوں زنیر اشرف اور آج پھر میں آصب بھائی کے فارم پر مجود ہوں اور آصب بھائی کے فارم کے جانوروں کی ویڈیو پہلے بھی آ چکی ہے اور آپ سب نے ان کی کوالٹی وغیرہ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑا ان کا فارم ہے ان کے اچھے جانور ہیں اور اس کی ویڈیو کا اگر آپ دیکھنا چاہتے تو اس کا لنک میں دسکرپشن بوکس میں دے دوں گا میرے ساتھ اب آصب بھائی موجود ہیں اور اس ویڈیو میں آصب بھائی سے میں بات کروں گا کہ وہ اپنے فارم اپنی بکریوں سے ایک مہینے کا کتنا کما لیتے ہیں اور کس طرح کماتے ہیں کس ذریعے کماتے ہیں اور ان سے میں ٹوٹل بات کروں گا تو چلے آصب بھائی سے بات چیز بغیرہ کرتے ہیں اسلام علیکم سار علیکم سلام علیکم سر تڑا نام آصب تیسر تڑا نام ان کے ڈریس تڑا پینڈ دا کی نام یا زلے دا چک چوٹ ہو رہا ٹھیک آصب بھائی اچھا سر بھائی ایسی تڑی ماشاللہ پچھلی ویڈیو ویورز اندخائی بہت اچھا رسپونس ملیا ماشاللہ انہوں سر کافی دوست میں نو کانٹر کر رہے سی تے اور گوڑ فارمنگ دے متعلق جاننا چاندے سی تے انہوں نے میں نو حکم کیتا سی کہ تسی آصب بھائی دے فارم دے ایک دفعہ فیر جاؤ تے جاکے ایک دفعہ نانا مین کے انہوں نے انکم کننا ایک مینے دا کمال ہیں دے اس بارے ویڈیو منا ہو تے سر تسی مین کے ایک مینے دا جینجے کماندے جے کننا کماندے جے سنو ایس ویڈیو سارے کو دسنے ٹھیک ہے نا اچھا اچھا سر بھائی تاڑے کو ماشاللہ ٹوٹل جانور کنے ایک دور دس دو ایک سو تی ایک سو تی سر تے سر نسل ہونا دی میکس سا مین کے میکس بھی ہے باکھی بیٹل بھی ہے میکس بھی ہے ٹھیک ہے سر بھائی اچھا سر بھائی ویور سی میں نو کافی پوچھ رہے سی کہ ناما فارم بنانا چاندے ہیں سر تے وہ فارم بنانا آتا لیا لیکن انہوں نو من کے تسی اپنا دسو تسی ایک مینے دا کننا کمال ہیں دا جا آپ بکری ہیں تو اپنا مین کے تو ایک سو تین و没事 صرف metan ڈی 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 ڈڈ fill دو 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 آدھا آ جاتے یہ ہے صرفتہ بھی ہے تو گزید مینے دا ایک مانے پنجنے ہیں ایک لاکھ پچیزہ اگر بچ بڑی کلا holesoki دو دو تھے جانور بھی سیڑ وغیرہ کی بچے بگرہ دو دو ہر کی وہ یاد؟ نو ماش AJ Allah ماشاءلہ اچھا تس کیلو دودھ کی نیزتھے دے جی چون جار پہ کلو برز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کلو دودھ پچھن پر کا سیل کرتے ہیں اور ابھی یہ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو ان کے پاس ماشاءاللہ پیور دیسی بیتل بکری ہیں اور اب سر ایک بکری جیڑی تاڑی آگی دیسی بیتل اینا اچھا تس یوں انو دانہ دینا پا کے سردی دا موسم ہے کن دودھ دے دے دیں دی سر دو دو سیر دے دی آچا امین کے سردی دے ایک مہینے سے ڈیڑھ لاکھ اور ایک لاکھ بیس ہزار پچیس ہزار کے قریب چلے جاتے ہیں ہرننگ ان کی ہو جاتی ہے دودھ وغیرہ سے اور دو تو علاوہ تسری جانور سیل کر دے جی سیل کر کے بھی تاڑی ارننگ ہندی جانور منڈی وغیرہ سیل کر دے تسری کے نہیں نہیں کرا جی ہو جانے سے کرے آجانے ہی لینڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آسر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو جانور بھی انہوں نے سیل کرنا ہوتا ہے تو ان کے ماشاءاللہ کافی اچھا مالہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں سیل ہو جاتا ہے ان کا مالچ 2 ڈالیاں بکرییاں کنیاں نے جی سر کنیاں بکی ہیں یا چالی بکرییاں باقی منہ کے ایک سو ٹوٹل جانور نے ہے جی چالی دو ڈالیاں بکرییاں سباہی کہہ رہے ہیں تی باقی سر چھوٹا مال ہے حای جو چھوٹا ہے کوئی سوڑا سباہی کہہ رہے ہیں کوئی بکری پیگنٹ ہیں کچھ جانور منکہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی ایز نہیں ہوئی کہ وہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے سببے ہی پھڑے یہ سر ا як یہ دیسی طیال تعلق ہے 702 ڈین دیسے سی دو دو دفع ڑی دو dogs oh سر depاہ اس لڑی انسام یہاں سٹار ڈیٹ کہ اچھا یہ س zg جلو کہ نشد سن سن intim انہوں نے بھی میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پندرہ آگے یہ بیس جانور سے سٹارٹ کیا تھا اور اب ان کے پاس ماشاءاللہ ایک سو تیس کے قریب اپنے جانور ہیں پیور دیسی بیٹھتے لیں اور تھوڑا بہت ملاوٹ والا محال ہے اور اسے بھئی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کافی اچھی ارننگ ہوتی ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں اچھا اسے بھئی توسی ماشاءاللہ انہا کمال لیندے یہ نا تو ایک مینے دا تے توسی وہ جوڑا مینے دا کمال دے جے کوئی نمی جانور بھی آہستہ سائیڈ کر دے رہن دے جے من کے منڈیوں بھی لیندے یہ اچھا ساتھ اسے انہوں نے منڈیوں لے آکے وہ جانور مین کے سر دیکھو جانور دکھاؤ جوڑا منڈیوں لے آن دے یہ اچھا بیوز آسف بھائی ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منڈی سے بھی جانور خریدتے ہیں لیکن ان کی جو پیور دیسی بیٹل بریڈ ہے وہ گھر کی ہے لیکن منڈی سے بھی جانور خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دودھ بغیرہ کے لیے یا فردر آگے جانوروں کی من کے جو تداد ہے وہ انکریز کرنے کے لیے وہ منڈی سے جانور خریدتے ہیں اور ان پر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اچھا بریڈر کراس کراتے ہیں اور پھر ان سے اچھے جانوروں کی بریڈ ہوتی ہے تو یہ آسف بھائی کہ میں آپ کو مال دکھا رہا ہوں اور آسف بھائی جو جانور منڈی سے لے کر آتے ہیں کبھی کو باہر اچھا جانور لے کر آتے ہیں ہمیشہ وہ دکھا رہے ہیں آسف بھائی ہے تو اسی منڈیوں لے کے آئے سر کنے کنے دیا ایس ایس طفل ایک ہے کہ پرانیاں نے پرانیاں نہیں ہے اچھا سر اے جیسے تو سی بکری لیاں دی سی اے پھنڈر سی یا سجر سی یا تو سی من کے سونالی لیاں دی ہے نہیں سونالی لیاں دی ہے سر اندھی وجہ کی ہوئے گی من کے سونالی کیوں لیاں دی تسی سبسکرائب کر لیں ہمارا چینل اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بگرہ ملتی اس نے بچے بارتے لیاں اور بچے پیدھے لیاں دی تسی ہاں جی ہاں جی ہاں جس آپ کو خیدہ رہا گے تو دو 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 د دے گیا اچھا میں نے کہہ کیا کہ ایہ بچے بچے بھی دے گی تا کھاناں دو 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 دے گی اسی سے صرف کنے لیاں دیتے لیاں دیس ایس منڈیوں چالیز لیاں دی آنجہ ٹھیک ہے سور ایس چالیز ذار کی خرید ہے سر کیس منڈی چلا لیاں دا تسی تو ویورز یہ آسو بھائی آپ کو بتایا کہ وہ جانور منڈی وغیرہ سے بھی خرید کرتے ہیں اور بیسکلی ان کا جو اپنی بریڈا وہ پیور دیسی بیٹل ہے اور جو مکس مال کرتے ہیں یہ منڈی وغیرہ سے لے کے آتے ہیں اب میں آسو بھائی سے اور بات کرتا ہوں میں ایک دفعہ آپ کو نا ان کا مال دکھا رہا ہوں دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا گا بہت اچھی ان کی کوالیٹی ہے مال کی اچھا سو بھائی توسی ماشاء اللہ اتنی اچھی ارننگ کار رہے جے تو انہوں میں ان کے جانورانوں کوئی توسی اپنا تڑا میں ان کے پیسہ اپنا بھی لگ دا میں ان کے خوراک چارا چورا میں نے دا کنہ کا لگیاں دا تڑا کوئی میں ان کے پتھے خریدنے ہوں دے بندے نے اور توسی دانہ دونا کرنا ہوں دا کوئی لگ دا تڑا پیسہ ہاں چھوڑے لگیاں نے پچاس ہزار اچھا میں نے کہا تُسی کہہ رہے ہیں انہیں جانور نہیں تھے انہیں دو میں ان کے چارہ وغیرہ اور پجاز آر دے کول تڑا ہو جاندہ بکھر چاہ اچھا سو بھائی چارہ ایس سیزن جب میں ان کے سردی سیزن چال رہے ہیں کی میں ان کے جانوران کی زیادہ خوراک دے رہے تسی ہاں جی وہ سلاوہ ٹھیک ہے سر تے مٹھری پہ کہا جانور کھا لیں دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی سے ٹوٹل میں نے بات چیت کیا انہوں نے آپ کو ان کی ارنگ بتا دی ہے اور صرف دودھ سے بتائی ہے ابھی اور دوسری جانور کی سیل وہ الگ ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں ماشیلہ ان کے پاس دودھ والے اچھے پیور بیٹل بکری ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کی جو دودھ دینے کی لیمٹ ہوتی ہے وہ دو سے تین کلو ایسلی دے دیتی ہیں اور اچھا بھائی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے اس لیے تھوڑی سی لو رینج میں دودھ دے رہی ہیں اور ان پر جو ان کا خود آتا ہے وہ خرچہ وغیرہ وہ بھی آسو بھائی بتا چکے ہیں اچھا آسو بھائی پچھلی ویڈیو میں تڑے جانور دکھائے سی بکرے تڑے کوئی بکرے ہے یہ ایسٹا موجود ہے کچھ سیل آلے ایک دو رہ گئی بکی سیل ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک آسو بھائی اچھا آسو بھائی کہہ رہے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں جانور میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ کافی حد تک سیل ہو چکے ہیں اور آسو بھائی کا میں آپ کو کانٹیٹ نمبر بھی دیکھ دیتا ہوں اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کا میں ایک دفعہ آپ کو مال پیل دکھا دیتا ہوں ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں بہت عالی کوالٹی کا مال ہے آسو بھائی یہ ٹوٹل ایک سو تی جانور تاڑے تھے تھوڑے جانور تقریبہ لیتا تھا کہ میں نے ستر تو اسی لگ رہے ہیں باقی جانور سر باقیوں دو میں نے بچے لگیا جناب اچھا جب میں ان کے دو جگہ دے کیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر یہ بیوز آسو بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کا جو بڑی بڑی بکری ہیں یہ وہ خود لے کے آتے ہیں اور باقی دوسرے چھوٹے میں ان کے جو انہوں نے ساتھ بندے رکھے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں تو میں آپ کو آسو بھائی کا کانٹ نمبر بھی لے کے دیتا ہوں میں آپ کو جس کولٹی ایک دفعہ دکھا رہا ہوں تو آپ کو ان کا کانٹ نمبر میں ابھی لے کے دیتا ہوں آسو بھائی اپنا موائل نمبر ایک دفعہ بول دی آجیں زیتن سکتالی 83 83 BAAT 48 ٹھیک ہے بھی بز میں نے آسو بھائی کا نمبر اپ کو لے دیا زیتن سکتالی 81 آپ کسی قسم کبھی آپ کو پوچھنا ہے بتانا آسو بھائی کو آپ کانٹنٹ کر سکتے ہیں اور وہ شکریہ